موسیقی نیب آرڈیننس شبلی فراس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مجویزہ ترامیم سامنے لے آئے وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں یہ ہیں وہ ذرائع اور دستاویزات جن کے ذریعے این نارو مانگا گیا معاونے خصوصی شہباز گل نے بھی ٹوئٹ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتی ہیں آملہ دوہزار دس سے نیب کا ذکر ہٹا دیا جائے یہ ہے وہ این نارو جو عمران خان نہیں دے رہے موسیقی 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 گورنر پنجاب چودری سرور کہتے ہیں این آر ٹی سی اور پوری قوم کو ونٹی لیٹر کی تیاری پر مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان ماسک گلاوز فیس شیلڈز اور دیگر آلات میں جل خوب کفیل ہو جائے گا پاکستان کے مخیر حضرات نے عوام کے لیے چھے سو کروڑ روپے کا چندہ دیا موسیقی موسیقی سی پیک سے متعلق تمام ملازمتیں اور اقتماعات سرکاری ویب سائٹ پر پوسٹ ہوں گی چیئرمن سی پیک آسیم سلیم باجوا کا بڑا اعلان ٹوئٹ میں کہا کہ عوام سی پیک سے متعلق جھوٹی اور ڈیبنیات خبروں پر کان نہ دھریں موسیقی 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 پاک بحریہ کے لیے چین میں تیار زیو چوون فرگٹ جہاز کی لانچنگ تقریب ترجمان بحریہ کے مطابق جہاز جدید ٹیکنالوجی جنگی آلات اسلحے اور سنسر سے لیس ہے خطے میں عمل اور استعقام برقرار رکھنے کی کاوشوں میں بہتری آئے گی موسیقی چیف چسٹیس کراچی کی صورتحال کا نوٹس لے پی ٹی آئی رہنما خورم شیر زمان کی اپیل کہتے ہیں سندھ میں بارہ سالہ بادشاہت کا پنجاب کی دو سالہ حکومت سے کوئی موازنہ نہیں وزیر علیہ السین اخلاقی جلد کم ظاہرہ کریں اور عوام سے معافی مانگ کر گھر چلے جائیں کراچی میں نالوں پر سے تجاویزات ہٹانے کے لیے آپریشن کلین اپ شروع کیا جائے گا مرادل شاہ کی زیر صدارت کورڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ناصر شاہ نے کہا پہلے مرحلے میں ایسی تجاویزات ہٹائی جائیں گی جہاں کوئی رہائش پذیر نہیں حصد عمر کا کہنا تھا کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاق اور صوبہ مل کر کام کریں گے بینل اقوامی پارلیمانی یونین کی صدر گیبریلہ کوئیس پانچ روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئی آئی پی یو کا وفد صدر مملکت وزیراعظم چیئرمن سینیٹ اور سپیکر قومی اسمبلی سمیت سیاسی رہنماوں سے ملاقاتیں کرے گا آئی پی یو کی صدر کا دورہ اہم پارلیمانی اور سفارتی پیش رفت قرار حکومت نے نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ کو خط دکھ دیا برطانیہ میڈیا کے مطابق خط مارچ میں ہائی کمیشنر نفیس زکریہ نے لکھا شہزاد اکبر کہتے ہیں برطانیہ کو زمانت منسوخی سے آگاہ کر دیا ہے نواز شریف کو لانے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے حکومت کو نواز شریف کی واپسی کی تکلیف زیادہ ہوگی احسن اقبال کہتے ہیں اگر حکومت سمجھتی ہے کہ میڈیکل ریپورٹس پر دھوکہ ہوا ہے تو وزیر اعظم اور صوبائی وزیر صحت استیفہ دے دیں جب ڈاکٹرز نے سرٹیفکیٹ دیا تو نواز شریف فوری واپس آ جائیں گے جبکہ مریم اورنگزیر نے کہا کہ نواز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے تو حکومت ثبوت کیوں نہیں دیتی موسیقی